السلام علیکم فرینڈز ورلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں بہت ہی مزیدار ایزی اینڈ ڈالیشیس ریسپی جو کہ ہیں ایک نوڈلز اور سپیکٹیز آپ اس ریسپی کو سپیکٹیز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ایک نوڈلز کے ساتھ بھی دیکھنے میں جتنے مزیدار ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ تیسٹی بنانے میں اس سے بھی زیادہ آسان تو چلے آئیں اس سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پھر نہ مت بھولئے گا تو چلے آئیں اس ایزی پیزی لیمن سکویزی نوڈلز کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے آئیں بنانا سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹ بتا دوں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لی بند گوبی یعنی کے کیپسکم یہ ون کپ ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے میڈیم سائز ایک ادت پیاز لے لیا ہے جسے میں نے چاپٹ کر لیا ایک ادت کیپسکم یعنی کے شملا مرچ دو ادت ٹومیٹوس لیے جنہیں میں نے اس طرح سے جھولین چاپٹ کر لیا جھولین شیپ میں میری ساری ویڈیز ہیں یہاں پر میں نے چھے سو گرام چکن یعنی کیپسکم یعنی کے ایک پڑھا پریس پیس جسے میں نے اس طرح سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے آپ نے ساری چیزوں کو ایک ہی شیپ میں کٹ کرنے اگر آپ کیوپس بنا رہے ہیں تو آپ کی چکن اور ویڈیز دونوں کے کیوپس ہوں گے اور اگر آپ کی جھولین کر کر رہے ہیں تو آپ کی چکن اس طرح سے جھولین کر ہونا چاہیے تو چلے ہائیں سوچ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے چھلی گارلک سوچ لے لی ہے جب آپ کی چھلی تکریبا 1 کپ 1 کپ سالٹ تکریبا 2 کپ لیکن 1 کپ جانے گا ہم کر سب سے پاکڑ کرتے ہوئے جب ہم ہم گریوی بنائیں گے چکن کی ون ٹیبل سپون تب وہاں جائے گا یہاں پر ٹو ٹیبل سپون ہی بلیک پیپر ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے کارلک مطلب کے لہسن لہسن کو میں نے اچھی سی چاپ کر لیا ہے آپ لوگوں نے فائن چاپ کرنا ہے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے اولیو آئل آپ سمپل آئل یوز کر سکتے ہیں میں اولیو آئل یوز کر رہی ہوں جسے کے تیسٹ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ایک نوڈلز یہ دو نو سیم ہیں تو یہاں پر میں نے یہ لے لیا ہے ایک پاکٹ آپ کوئی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں تو چلے آئیں اب اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے چکن کو مائرینیٹ کریں ایک سرکای ایک سرکہ ایک کر لیا ہے ہم اپنے چکن میں ایک کریں گے سویا ساوس سویا ساوس میں نے ایک کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک کریں گے اپنا سالٹ سالٹ ایڈ کر لیا ہے اس میں اب ہم ایڈ کریں گے بلک پیپر سب کچھ ایڈ کر لینے کے بعد اب چکن کو میرینیٹ کر لیں گے تقریبا 15-20 منٹس کے لیے یہاں پر میرا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے یہاں پر میں نے ایک کراہی لی جس کے اندر میں نے 2-3 لیٹر واتر ایڈ کیا اس کے اندر میں ایڈ کر لوں گی تقریبا 1.5 ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر رہا ہوں اپنی سپگڈیز بھائل کر لوں گی انہیں بھی بھائل کر لوں گی یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں اپنا گارلک چھپڈ گارلک کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے گولڈن فرائی کرنم ہے تو یہاں پر ہمارا کارلیک ہے اس کے competitive cuestم کے لیے پیش sophراہ دیں گے میں اس کے کس کو پیش کریں gosp بھی جو ہے آپ کابچوں کو کائب آی جارلے کے بعد یہاں peutہر میں جنگی ہے ہم آرہ کی بھیut جیب بھی جنگارا ہوا ہے جنگی سے دین گیارWe dher Japan oftentimes削امل ہرے کوئے سکھا۔ میں پھر چلی گارلک کریں ایسا ہے اب امیقو سکھا پھروں گے اگر ہمارے میں پھر کوئے اسے کوئے سے کھائیں آمنے کے اسے س PET میں اینچ روزیں کا ملکش کریں اینچ میں اپنے چلی گارلک کریں اپنے چلی گارلک کیچپ کہمیروں کو ہمارے میں کچھپ کیچپ کوئے ایسا چلی گارلک ہے تو چلی گارلک ہے چلی فلاکس پر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی پسند ہے چکن میں تھوڑی سا بلیک پر ڈالا تھا اسی طرح یہاں پر بھی اسٹیج پر ڈال دی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایڈ نوڈلز جو ہیں بوائل ہو چکے تھے اب میں ایڈ کر دوں گی آپ اسٹیج پر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سپیکڈیز بنا رہے ہیں ہمارے ایڈ نوڈلز ہیں ہم نے ایڈ نوڈلز سیٹ کر لی اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کر لینے کے بعد آپ اسے سرف کریں یہاں پر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بس میں نے اسے سرف کیا یہاں پر بہت ہی مزیدار ایزی سے ہمارے ایڈ نوڈلز ریڈی ہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ایزی ریسپی ہے ای ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر کوئی بھی کنفیون ہے ریسپی میں تو مجھے ضرور کمنٹ سیشن میں بتائیں کمنٹ سیشن از اوپن اور جاتے جاتے ویڈیو کا لائک کر جائیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ